اسلام علیکم guys i hope that everyone is doing good i hope that guys آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے یہ ویڈیو کافی امپورٹنٹ ہونے جارہی ہے اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں بتانے جائیں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے ایزی شپ کے آرڈر ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سیٹنگ کے اندر جا کے ایزی شپ انیبل کر سکتے ہیں تاکہ ایمازون کی جو گاڑی ہوتی ہے آپ کے گھر آئے اور آپ سے سمان لے کے جائے یہ اسپیشلی ایمازون ایف بی ایم کے لیے ہے فلفلمنٹ بائی مرچن ایف شپ کے آرڈرز کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کریں گے using a third party shipping company اور بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ ان کا آرڈر کینسل ہو جاتا ہے بگوز اسی وجہ سے ہوتا ہے جب آپ نے آپ کا نیو اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ نے ایزی شپ انیبل نہیں کیا ہوتا اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں آپ کا آرڈر کینسل ہو جاتا ہے آپ accept نہیں کر پاتے اور اگر accept بھی کرتے ہیں third party use بھی کرتے ہیں تو آپ کو کوئی profit نہیں ہوتا تو جو میں recommend کروں گا guys آپ لوگوں نے اسی طرح سے ویڈیو میں follow کر کرنے اور make sure کرنے کہ آپ لوگ proper proper سیکھیں جسے میں جس طریقے سے میں آپ لوگ کو guide کر رہا ہوں بہت سارے لوگوں کا account بین ہو جاتا ہے اسی وجہ سے دو تین order cancel ہو جاتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے ایزی شپ کی سیٹنگ ضروری ضروری کرنی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو پہلا سٹیپ ہوگا ہمارا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو جب order آئے گا تو آپ کو یہاں پر order اپنا نظر آئے گا اگر آپ کے پاس application installed ہے تو آپ کو application میں notification آ جائے گا کہ آپ کے پاس fulfillment by merchant کا یعنی FBM کا order receive ہو گیا ہے آپ laptop پہ جائیں گے یا mobile سے آپ confirm کر سکتے ہیں میں recommend کرتا ہوں کہ آپ اپنے laptop سے اسے fulfill کریں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ 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 پتہ چلے گے کہ اس طریقے سے fulfillment ہوتی ہے آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنے seller center پہ آ جانا ہے 3 icon پہ click کرنا ہے نیچے scroll کرنا ہے orders پہ جانا ہے اور manage order پہ click کر دینا ہے manage order پہ جب آپ click کریں گے تو آپ کی یہاں پہ pending میں pending کے بعد جو order pending ہوتے ہیں جن کی payment نہیں ہوئی ہوتی وہ یہاں پہ آتے ہیں unship پہ آپ کا order show ہو جائے گا ایزی شپ میں ٹھیک ہے send کے اندر جب ہم جائیں گے وہاں پہ ہم confirm کریں گے order کو order confirm کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کو نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اور جب آپ کا order آ جائے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ click کرنا ہے top پہ click کرنے کے بعد اس کی label نکال لینا ہے basically اس کو ہم label بھی کہتے ہیں print packaging slip بھی کہتے ہیں یہ جو packaging slip ہوتی ہے یہ بھی آپ نکال سکتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس طریقے کی دیکھتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے کی دیکھتی ہے اگر customer آپ سے invoice request کرے تو آپ لوگ اسے یہ دے سکتے ہیں لیکن یہ ضرور نہیں ہوت ہوتی جو ضروری چیز ہوتی ہے amazon کے لیے order accept کرنے کے لیے آپ کا fulfillment پائے merchant کا order وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ جائے reprint label پہ click کریں reprint label پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو print کا option ملے گا print پہ click کرنے اور یہ والا جو label ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہوتا ہے guys یہ label میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کس طریقے کا ہوتا ہے because یہ label یہاں پہ نظر نہیں آرہا کیونکہ order تھوڑا پرانا ہے اسی وجہ سے میں manage order پہ دوبارہ جاتا ہوں send پہ جاتا ہوں یہ basically میرا کچھ 3-5% account ہے میرے پاس بہت سارے account ہے تو دیکھ رہے ہیں کتنے پرانے orders ہیں تو میں نیشہ جاتا ہوں نیا والا order نکال لیتے ہیں یہ چار دن پرانا نکال لیتے ہیں ہم اس پہ click کرتے ہیں reprint label پہ click کرتے ہیں یہاں پہ جانے کے بعد سیم ہم procedure apply کریں گے print پہ click کریں گے یہ دیکھیں ہمیں نظر آ جائے گا ٹھیک ہے اس طریقے کا label ہوتا ہے یہ label میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس طریقے کا label ہوتا ہے میں سوڑا zoom کر لیتا ہوں یہ label آپ نے لگانا ہوتا ہے box پہ جب for example آپ لوگ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ یہ label جو ہے ہم کس طریقے سے لگائیں گے اپنی box پہ تو آپ کو میں box کا packaging کا بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا آخر میں یہ step کے بعد کہ کس طریقے سے packaging کریں گے ہر step by step آپ لوگوں میں بتاؤں گا تو جب آپ لوگ یہ print کر لیں گے print آپ کسی بھی printer سے کر سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ لوگ کا ضرور نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر آپ کے پاس thermal printer ہے تو best ہے guys اگر آپ کے پاس thermal printer نہیں ہے تو آپ a4 size printer use کر سکتے ہیں جو میرے پاس ہے وہ یہ والا ہے کے corner کا یہ amazon سے 300 درم کا مل جاتا ہے اگر آپ لوگ یہ use کرتے ہیں تو یہ best ہے اس میں high quality prints نکلتے ہیں اور آپ لوگ کو اتنا اس میں time لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ click کرتے ہیں تو automatically آپ کو یہ label نکال کے دے دیتا ہے بہت سارے آ جاتے ہیں ضرور نہیں ہے کہ آپ یہی خریدیں آپ یہ بھی خرید سکتے ہیں یہ تقریباً 400 کا ہے آپ 500 آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی budget کے اندر جتنا بھی ہو سکتے ہیں آپ normal printer خرید دیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ لوگ یہ printer بھی لے سکتے ہیں normal a4 size کا جو printer ہوتا ہے اس میں سے کوئی بھی لے سکتے ہیں depend نہیں کرتا ضرور نہیں ہے کہ آپ لوگ مہنگا مہنگا printer لیں کوئی فرق نہیں پڑتا guys printer ہو اچھا ہو لیکن جیسے آپ کا business آگا جاتا ہے تو make sure کریں کہ آپ upgrade کریں اپنی ہر چیزوں کو جیسے کہ printer ہو گیا label والا printer لے لیں جلدی ہو جاتا ہے کہ آپ اس میں اتنا کام لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پرنٹ کرنے کے پاس یہ میں نے یہاں پرنٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے print کیسے کرنا آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگوں نے destination اپنا یہاں پر printer choose کرنا ہے all pages میں جا کے one copy کرنی portrait کی setting جو کرنی ہے a4 size کرنی ہے ٹھیک ہے یہاں سے آکے a5 a4 sorry یہ a4 size کا paper آپ لوگوں نے نکالنا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہاں سے پھر آپ اس کو یہاں سے یہاں سے card بھی سکتے ہو card کی بھی لگا سکتے ہو لیکن make sure کریں کہ اچھا لگا ہے جتنا اچھا دیکھے گا آپ کا اتنا فائدہ ہے ٹھیک ہے اب آ جاتا ہے کہ کون سا box استعمال کریں box کے لیے آپ لوگ amazon پہ بھی جا کے box buy کر سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں amazon پہ بھی جا کے آپ لوگ box buy کر سکتے ہیں لیکن میں recommend کرتا ہوں یہ دیکھیں لوگ buy کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ buy کر سکتے ہیں ہاں پہ cartoon جا کے یہ تقریباً 45x45 کے cartoon ہے یہ تقریباً اتنے بڑے نہیں ہوتے لیکن ایک حد تک اچھے ہوتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے make sure کرنا ہے کہ آپ for example آپ کو electricity والے چیز بیچ رہے ہیں اگر آپ for example یہ بیچ رہے ہیں dishwasher بیچ رہے ہیں آپ اتنے بڑے box کے اندر نہیں ڈالیں گے کیونکہ یہ بالکل sense ہی نہیں بنتی اگر آپ لوگ کوئی بڑا ڈال رہے ہیں for example آپ لوگ بیچ رہے ہیں جیسے کہ سیرہ وی بیچ رہے ہیں ہیں یا پھر کوئی بڑا product بیچ رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ بڑا product کوئی آ جائے جیسے کہ یہ چھوٹا mini freezer ہو گیا پھر یہ 45x45 کا یہ بنتا ہے 45x45 کا تو اس کے اندر چھے پیس آپ کو ملتے ہیں 49.98 دھرم کے تو آپ لوگ یہ بھی لے سکتے ہیں یا آپ لوگ اپنے گروسری والے کے پاس جائیں for example آپ کا کوئی بھی گروسری والا گھر کے پاس کوئی بھی گروسری ہے اس کے پاس جائیں اس کو بولیں کہ یہ تمہارے پاس کوئی left over box ہے تو وہ استعمال کر لیں جسے کہ امان chips کا ہوتا ہے آپ لوگ کو پتا ہے جو usually ui کے اندر رہتے ہیں انہیں پتا ہے امان chips کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ box use کر سکتے ہیں کوئی بھی box ہونا چاہیے اچھا box ہونا چاہیے clean box ہونا چاہیے دیکھیں representation بہت ضروری ہوتی ہے when it comes to packaging لیکن جب آپ کا پہلا order ہوتا ہے تو amazon آپ کے پاس کوئی label شیبل نہیں ہوتا لیکن جب آپ کا جب آپ کا driver آئے گا ایمازون کا driver آپ اس سے اپنے shipping labels مانگیں گے shipping bags اور وہ کس طریقے سے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اس طریقے کے ایمازون کے labels ہوتے ہیں جو shipping labels جو دیتے ہیں ہمیں میں آپ کو دکھاتے تھا ہوں exact اسی کے اسی طریقے ہوتے ہیں basic لیے ہم اسی کہتے ہیں poly mailers لیکن آپ کو یہ buy کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو ایمازون کے جو delivery driver ہوتا ہے easy ship والا وہ آپ کو دیکھے جاتا ہے مجھے تو تقریباً اس نے آپ کہیں گے 10 package دیا ہیں بڑے بڑے 10 package for free ایک درم بھی اس نے مجھ سے نہیں لیا تو بہت 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 اس کا شکریہ جس نے مجھے دیا ہے لڑکے نے تو کافی اس color کے ہوتے ہیں same silver color کے ہوتے ہیں تو آپ لوگ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے پاس تقریباً جو ایک pack ہوتا ہے اس کے اندر 100 200 pieces ہوتے ہیں تو آپ کا کام چل جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے کہ کیا سب سے پہلے آپ لوگ انہیں print نکالا order confirm کیا آپ نے date select کی order کی یہاں سے آپ نے print کر لیا print کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں پہ اوپر اس کے اندر ایک ہوتا ہے یہاں پہ اندر اس کے label ڈال کے اوپر سے اس کے سیل لگا کے pack کر کے بسم اللہ کر دیں اور آپ لوگ جب یہاں پہ آپ کو بتاؤں گا جب کیا آپ کا pack ہو جائے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے amazon کی setting کرنی ہے جو بہت ضروری ہے guys میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیس طریقے سے کریں گے وہ آپ لوگ آپ لوگوں نے سب سے چلے جانا ہے setting کے اندر اور ایک اور بات میں بہت امپورٹنٹ یہاں پہ mention کرنا بھول گیا تھا اگر آپ کا کوئی fragile product ہے fragile product سے مراد اگر آپ کو گلاس کا item بیچ رہے ہیں for example glass cup اگر آپ بیچ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہ لوگ یہ same glass cup بیچ رہے ہیں ایسے والے تو make sure کریں کہ جب بھی آپ کوئی box میں ڈالیں تو box تھوڑا strong ہو جیسا package box میں نے آپ کو دکھایا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ package package box same اس طریقے کا آپ لوگ لوگ نے package box لینا ہے لیکن اچھی quality کا لینا ہے please because اگر آپ لوگ خراب quality کا لوگیں تو بڑا مسئلہ ہوگا اور آپ کو ایک بہت important بتاؤں جو fragile item ہوتا ہے اس کے اوپر آپ یہ sticker لازمی پیسٹ کرتے ہو ٹھیک ہے یہ fragile کا آپ sticker اپنے box پہ لازمی لگاؤ گے یہ تقریباً مل جاتا ہے 20-30 درم کے مل جاتے ہیں 50-60 sticker یہ آپ لوگوں نے لینے جو بھی شیشے کا product ہو کا اس کے پر لگانا ہے یہ صحیح ہے make sure کرنا ہے کہ جو شیشے کا product ہو for example یہ جیسے ہے tap it drinking glass کا یہ والا جو ہے اگر میں یہ sale کر رہا ہوں amazon میں تو مجھے چاہیے کہ میں لازمی لازمی اس کے اوپر جو اس کا box ہوگا یہ والا packaging box ہوگا اس کے اوپر جب اپنا میں label وغیرہ لگا لوں اس کے اوپر میں sticker یا لازم لگاؤں ایک یہاں پہ front پہ sticker لگاؤں جیسے یہ لگاوا ہے دیکھیں یہ لازمی ہونا چاہیے یہاں پہ ایک sticker لازمی ہونا چاہیے یا اوپر ہونا چاہیے یا نیچے ہونا چاہیے لیکن میں recommend کرتا ہوں کہ اسی طریقے کے لگاؤں ٹھیک ہے make sure کریں کہ آپ لوگ care سے دیں اور جو driver ہے اسے بھی بتا دیں کہ اس کے اندر fragile item ہے تاکہ آپ کا وہ safety سے دھیان سے سنبھالے جو بھی آپ کا order ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ بہت important setting کے اندر جو easy ship setting ہے آپ لوگ انہیں جانا ہے setting میں setting کے بعد آپ لوگ یہاں پہ آئیں گے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کو shipping setting ملے گی یہ شیپنگ جو setting ہوتی ہے آپ کے گھر کی ہوتی ہے basically جو آپ کی گھر کی location ہوتی ہے اس کے لیے ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ لوگ نے اسے verify کرنا اور کس طریقے سے لکھنا ہے لیکن جو main important چیزے وہ یہ ہے easy ship easy ship میں میں click کروں گا easy ship پہ click کرنے کے بعد یہ میرا address یہاں پہ لگا ہوا ہے ہر چیز یہاں پہ verify ہوئی بھی ہے اب میں جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں نیچے اگر میں جاؤں یہاں پہ سبر let me show you guys یہ step بہت important ہے because اس کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگ self ship کس طرح سے کریں گے self ship using by using any third party integration اور third party delivery دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا ہے I want only easy ship easy ship کا مطلب ہے کہ amazon will pick up the orders from you یہ میں نے on کیا ہے اگر میں سے off کرتا ہوں یہ کیا ہو جائے گا ابھی میں جو کر رہا ہوں وہ ہے amazon easy ship اور self ship کبھی کبھار ہم کر دیتے ہیں self ship کر دیتے ہیں یہاں سے گھر سے اور کبھی کبھار ہم easy ship کر دیتے ہیں زیادہ تر easy ship ہی چلتا ہے self ship تب ہوتا ہے جب amazon travel available نہ ہو لیکن amazon کی guarantee ہوتی ہے کہ amazon اپنی مرضی سے اور اپنے 100% بحاف سے آپ کا سمان اٹھا کے لے کے جائے گا ٹھیک ہے اس کے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہوتی یہاں پہ میں نے اپنا address دیا ہوئے اوپر ٹھیک ہے easy ship کا easy ship پہ میں جاتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں easy ship پہ میں نے جو price رکھی وہ 10 دور میں 10 درم رہتا ہوں ہر customer سے ٹھیک ہے dynamic shipping رکھی ہوئی all over the cities کے لیے ue کے اندر ue میں کہیں بھی order لے گا بندہ fbm کے لیے تو اگر میرے store سے جائے گا تو میں 10 درم چارج کرتا ہوں shipping کے ٹھیک ہے self ship میں کیا ہوتا ہے self ship کے اندر جو easy standards ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتے ہیں for example یہ جو i mile ہے یہ چارج کرتے ہیں 14 درمز تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو یہاں پہ order آئے گا آپ لوگوں نے یہاں پہ جو جتنی details وغیرہ ہوتی ہیں یہ copy paste کر کے آپ لوگوں نے i mile میں لے کے جا نہیں ہے i mile میں لے کے جا کے آپ لوگ یہاں پہ order place کرتے ہیں پھر same day میں وہی بندہ آکے آپ کا یہاں سے order لے کے جاتا ہے اور آپ کو 14 درم cash دینے پڑتے ہیں اس کے لیے تو آپ مجھے خود بتائیں کہ 14 درم بہتر ہیں یا 10 درم بہتر ہیں it's like 4 درم زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ہمیشہ recommend کروں گا کہ self ship اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے جا کے آپ easy ship بند کر سکتے ہیں لیکن easy ship زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو یہاں سے on ہی رہنے دینا یہاں پہ ہے تو i hope that آپ لوگ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو guys آپ لوگوں نے اس میں بتایا تھا کہ easy ship کے کیسے آپ لوگ address ڈال سکتے ہیں self ship کے لیے آپ لوگوں نے کون سا courier استعمال کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ لوگ اپنی setting کے اندر جا کے address ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ لوگوں میری ویڈیو پسند آئی تو make sure کریں کہ آپ لوگ ویڈیو کو like کریں شیئر کریں سب کے ساتھ اور میرے یوٹیوب چینل پر میں نے membership launch کی ہے which means that کہ میں سب کو reply نہیں دے پاتا like for example comment section میں میں خوشش کرتا ہوں لیکن اگر آپ لوگ میرے چینل کے member بننا چاہتے ہیں یہ میں نے membership fees رکھی ہے اگر آپ لوگ بننا چاہتے ہیں support کرنا چاہتے ہیں تو make sure کریں کہ آپ لوگ یہ pack لیں اس سے فائدہ ہوگا آپ لوگ کو کہ آپ لوگ one to one consultation call بھی کریں گے ویڈیو پر discussion بھی کر سکتے ہیں related to amazon shopify pinterest کسی کے بھی related آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ make sure کریں گے مجھ سے پوچھیں thank you so much guys for watching the video تب تک کے لیے اللہ حافظ